سب سے بڑی چیز جو ہم نے دو ہزار بائیس میں سیکھی ہے کہ ہم صرف مرسوبہ بندی کرتے ہیں لیکن اصل فیصلے صرف ہمارا اللہ کرتا ہے جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے تم کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے بات کرنے کی جو کہ تم اپنے سارے ریسورسز یا فسائل استعمال کرنے کے بعد کرتے ہو جبکہ یہ کام تو سب سے پہلے کرنا چاہیے دیکھو سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو کتنی تکلیف میں ہو اس سے بات کر لینا اور اس کے سامنے رو لینا ہی تمہارے دل میں سکون اتار دے گا اس سے کہو کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے مجھے بس آپ سے دور نہیں ہونا آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے کچھ دکھ تو معاف کیے جا سکتے ہیں مگر کبھی بلائے نہیں جا سکتے اور دکھ دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سیرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر دوبارہ اپنایا نہیں جا سکتا تم نے کبھی کسی گونگے کو روتے ہوئے سنا ہے انہیں روتے ہوئے سنا بڑی عذیتناک ہوتا ہے وہ اپنا دکھ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تو بولنے والوں سے زیادہ شدت سے روتے ہیں گونگے کے رونے کی آواز بڑی غیر انسانی ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے کسی جانور کو کند چھولی سے زبا کیا جا رہا ہو جب آنکھیں نفس کے پسندیتا چیزیں دیکھنا لگے تو دل امجام سے اندہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی گوبارہ کبھی اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا اس میں موجود گیس اس کو اڑنے میں مدد دیتی ہے بلکل اس طرح آپ غریب ہیں امین ہیں گالے ہیں گورے ہیں یا پھر پڑے لکھے ہیں یا انپڑ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اندر کی سوچ آپ کی لگن آپ کا جذبہ آپ کی دڑپی آپ کو بلندیہ پر لے جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس ہی ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کے ڈھیر سے بھی ایک معمولی نیکی اٹھا کر اس کے ماتے پر سجاد دیتی ہے اور یہ انسان کی ذات ہے جو آپ کی ہزاروں خوبیوں کے جرمت میں سے ایک خامی نکال کر آپ کے موں پر دے مارتی ہے جانتے ہو جدید محبتیں کیا ہیں ان محبتوں میں وقتی جسپے ہی پڑت جاتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ہی بتل جاتے ہیں ایسے جذبوں کا مجموعہ ہیں یہ محبتیں جس میں ایک فرد کے وجود کو دوسرے فرد کے وجود کا بس تجسس ہوتا ہے جس وقت تجسس ختم ہو جائے محبتیں بھی دن توڑ دیتی ہیں یہ محبتیں صبح کی طرح روشن تو ہو جاتی ہیں مگر کسی کی زندگی کو رات سے ملوا چاہتی ہے ایک ایسی رات جس میں شاید صبح کو کنارہ بھی ملتا ہو وقت جذبوں کو محبت کا نام دے کر زندگیوں کو اجیرن بنا دیا جاتا انسان نہ پھر جی سکتا نہ ہی مر سکتا ہوا میں معلق ایک مردز زندگی گزار میں جینا نہیں ہوتا اعتماد ایک چوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ سوچنے میں منٹ سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے عورتوں کو شریف بولے بالے مرد کبھی پسند نہیں آتے ہیں وہ ہمیشہ چلاک شاتیر ایار مرد کو چنتی ہیں جو بلا آخر ان کو دھوکہ دیتا ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے شاید سلجے ہوئے مرد کو سبز باگ دکھانے نہیں آتے ہیں وہ جھوٹ کم بولتا ہے یا پھر وہ عورت کو اس زندگی کے خواب نہیں دکھاتا جو وہ اسے دے ہی نہیں سکتا یہ دنیا ریت کی خصلت پر ہے بلا آخر ہاتھ سے فیصل جانے والی تم ذرا اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں کہ جگہ کسی اور سے بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ ساری دنیا ہی برائی ہو جاتی ہے اور تمہاری ملکیت محض خاک رہ جاتی ہے زندگی کے درائے پر جلتے چلتے بعض اوقات ایسے نمہات بھی آتے ہیں جب اپنے جذبات پچھل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے یہ وہ مقام جہاں انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے اپنی انسانیت کی تکمیل کرو تمہاری زندگی خود بہ خود مکمل ہو جائے گی دن ہر جگہ نہیں لگتا لاد ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے پاگلپن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی مان ہر کسی پر نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑے جانے کی خوش نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہیں کسی بھی جگہ حجوم کبھی نگاہ نہیں روتتا نظر بس کسی ایک پر ہی ٹکتی ہے روحوں کے پاس کللنڈر یا گھڑیا نہیں ہے اور نہ ہی وہ وقت اور فاصلے کے تصور کو سمجھتی ہیں روح صرف اس شخص کی محبت کو محسوس کرتی ہے جو اس کی روح کو سکون دیتی ہے کسی ایک میں اپنے دل کا سکون تلاش کرو سکون کے نام پہ کسی کے ساتھ وقت نہ خسارو لوگ حقیقی عزیتیں دے کر مصنوعی مافیا مانگ لیتے ہیں اور یوں ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں کتنا آسان ہوتا ہے نہ یہ سب مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ مقافات عمل ہوتا ہے کسی کے کہنے سے نہیں یہ قدرت کا اصول ہے کہ جو کسی کو دھو گے وہ تمہاری طرف ضرور لوٹ کر آئے گا کوشش کرو کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی ہونے دو کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب کسی بھی بزار سے نہیں ملتے تم نے کبھی کسی کو گبارے میں ہوا بھرتے ہوئے دیکھا ہے اگر تم گبارے سے اس کے اقاس سے زیادہ ہوا بھرو گے تو وہ تمہارے موں پہ پھٹ جائے گا اسی طرح اگر تم لوگوں کو ان کی اقاس سے زیادہ عزت دو گے جس کے وہ قابل نہیں ہوتے تو ایک دن وہ تمہارے موں پہ پھٹ جائیں گے جسے تمہاری ضرورت ہوگی وہ تمہیں خود رفو کر لے گا محبت کا پیون لگا کر زیبتن کر لے گا پینکنے والے اور ہوتے ہیں اورنے والے اور ان کا موازنہ نہ کرو اور خود کو بھی کم تر نہ سمجھو کیونکہ لباس کی احمد وہی جانتا ہے جسے تن ڈھاپنے کی عادت ہو اگر نین کا تعلق ہندیرہ کرنے سے ہوتا تو وہ لوگ بھی سو سکتے جن کے وجود کو راتیں ماضی کی قبروں میں اتار دیتی ہیں اس سے زیادہ گپ ہندیرے کیا ہوں گے اور اس سے زیادہ ضبط کیا ہوگا کہ وہ اس گپ ہندیرے میں دن چڑے تک آنکھیں کھولے سوتے ہیں تم جب بھی اور جہاں بھی خود کو غلط محسوس کرو تو اسی وقت معافی مانگ لو اپنے غرور اور انہ کو کبھی بھی اپنی محبت سے بڑا مت ہونے دو